اسکول کا کیا نام ہے آئی جی ایم ایڈوکیشن سسٹم آئی جی ایم ایڈوکیشن سسٹم کیا کرتے تھے وہاں پہ سر وہاں پہ جو ویڈیوز ہیں وہ میرے ریلیشنز والوں کے ساتھ ہیں میں نے کبھی بھی کسی بھی اسٹارف کے ساتھ نہیں کیا یہ اتنی ویڈیوز آئی ہیں اور اتنی لڑکیوں کے ساتھ جو دیکھیں ہیں وہ غلط ہیں سر صرف جو ریلیشنز میں ہیں میرے ان کے ساتھ تھا کسی کے ساتھ نہیں ہیں کتنے کے ساتھ کیا ہے سر ریپیٹیو بہت ہیں میرے انیس کا بتا کیا ہے جب وہ ہی بتا ستا ہے جنہیں کیا ہوا ہے اس کا علم نہیں دامل جی اس کا علم تب ہوا ہے جب میں یہ بلو جو ہوتل ہے جو وہ ہے جو کون ہے کیا بلد اس کو پل لے کتنی اساتذہ کے ساتھ آپ نے یہ نازبہ حرکات کی اساتذہ کے ساتھ نہیں کیا سر باقی بچیوں کے ساتھ کیا اسٹورٹوں کیا ہے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کوئی شامل نہیں ہے سر کوئی شامل نہیں ہے اور جو میں نے جس نے میں جا کیمرا لگا گیا جس نے میں لگوایا تھا ناظرین کراچی میں سکول میں خواتین کو حراسہ کرنے والا جو پریسپل ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ اس ویڈیوز بھی بلیک میل کرنے کی سامنے آئی ہیں یہ پریسپل خواتین کو نوکری کا جانسہ دے کر انہیں بلیک میل کرتا تھا ویڈیوز بناتا تھا سکول کی خواتین کو حراسہ کرنے والے پریسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے خواتین کو حراسہ کرنے کی ویڈیوز بھی پولیس کو جو ہیں وہ محصول ہوئی ہیں اور گلشن حدید میں خواتین کو حراسہ اور بلیک میل کرنے کے الزام میں سکول کے پریسپل عرفان غفور میمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ اس ایس بی ملیر حسن سردار نیازی جو ہیں ان کے مطابق جو ہے پولیس کو شکایات محصول ہوئی جس پر جو ہے سکول کے پریسپل کے خلاف کاروائی کی گئی ہے سکول کا پریسپل خواتین کو بلیک میل اور حراسہ کرنے میں جو ہے وہ ملوث ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو خفیہ ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں جو ہیں وہ فرام کی گئی ہیں جس کے بعد پولیس نے شواہد کی روشنی میں سرکار کے مدعیت میں مقدمہ درش کر کے سکول کے پریسپل کو گرفتار کیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی جو ہے عمل میں لائی جا رہی ہے حسن سردار نیازی جو ہے ان کے مطابق ملزم سکول کا مالک بھی ہے اور پریسپل بھی ہے جو خواتین ٹیچرز کو نوکری کا جانسہ دے کر جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا کرتا تھا اور ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج بنا کر انہیں بلیک میل بھی کرتا تھا اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کو پریسپل کے کمرے کی پچیس کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ ملی ہیں اور جن کی جانچ پرطال جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور متاثرہ خواتین سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اب تک جو ہے وہ زیادتی اور بلیک میلنگ کی جو شکار ہونے والی پانچ خواتین ہیں ان کی نشان دہی جو ہے وہ ہو چکی ہے جبکہ خواتین سے رابطے کے لیے ڈی ایس پی ایس ایچو اور کمٹین سیل کی انچارج لیڈی انسپیکٹر کلسم اباسی جو ہیں ان پر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور ایس ایس پی جو ملیر ہیں ان کے مطابق بیس سے پچیس ویڈیوز جو ہیں وہ ملی ہیں جبکہ متاثرہ خواتین کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ چار سے پانچ ہے اور انہی کی مختلف جو ہیں ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں پولیس سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے والے جو علی اور شکیل نامی الیکٹریشن ہیں ان کے بیانات بھی انہوں نے جو ہے وہ کلم بن کرے گی اور ٹیچنگ سٹاف کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات اور انہیں بلیک میل کرنے والے گرفتار سکول پرنسپل ارفان غفور میمن نے میڈیا نمائندان سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ مجھ پر ٹیچنگ سٹاف کو بلیک میل کر کے زیادتی کا الزام درست نہیں میری کچھ خواتین سے دوستی تھی اور میں نے ان سے کوئی زبردستی نہیں کی تاہم جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کس طرح سے ان خواتین کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے جبکہ اس حوالے سے گورنڈر سندھ اور وزیر تعلیم کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا ہے گورنڈر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر تعلیم نے گلشن حدید کی نیجی سکول میں تعلوات سے کوہراسہ کرنے کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے سیکٹری سکول ایڈوکیشن کو واقعی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتی ہے گورنڈر سندھ کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں اور انہوں نے ایڈیشن آئی جی کراچی کو واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے جبکہ وزیر تعلیم جو ہیں ان کے ہدایت پر پرائیوٹ جو یہ سکول ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کا حکم دیا گیا ہے انکواری کے لیے چار اوپنی کمیٹی جو ہے تشکیل دے دی گئی ہے اور جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ممتاز جو ہیں سمیت دیگر افراد جو ہیں وہ شامل ہیں اور انکواری کمیٹی جو ہے وہ باروز منگل سکول کا دورہ کر کے اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کرے گی اور ابھی جو خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سکول کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور پرنسپل جو ہے جو گرفتار پرنسپل ہے اس سے مزید جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے اور مزید جو ہے وہ انکشافات سامنے آنے سامنے جو ہے وہ آ سکتے ہیں جبکہ یہ جو گرفتار پرنسپل ہے یہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے جو کچھ کیا وہ رضا مندی کے ساتھ کیا تاہم جو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بلیک میل یہ کرتا تھا وہاں پہ سیس ٹی وی کیمرے جو ہیں اس نے نصب کر رکھے تھے جس جگہ جو ہے یہ ویڈیو جو ہیں وہاں پر بنائی جاتی تھی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے جو ہے وہ بڑی کاروائی جو ہے وہ کرتے ہوئے یہ نہ صرف اس پرنسپل کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے بلکہ جو ویڈیو سے وہ بھی سامنے آ چکی ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیوز کی ہی جو ہے وہ نشاندہی پر جو ہم نے یہ کاروائی کی ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے پولیس کے پاس یہ جو ویڈیوز تھیں وہ موصول ہوئیں اور جن ویڈیوز کی شواہد کی روشنی میں یہ کاروائی جو ہے وہ ابل میں لائی گئی ہے اور مزید بھی اس سے جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس نے جو انظامات آیت کی ہیں کہ یہ الیکٹریشن جو ہیں وہ اس میں ملویس ہیں جبکہ الیکٹریشن جو ہیں ان کا بھی جو ان کے بیان ہیں وہ لیے جائیں گے تاہم جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ جو ہے اس نے زیادتی کی ہے اور جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور جس ویڈیوز کے شواہد کی روشنی میں ہی ملزم کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق سخت جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی دوسری جانب سوشل میڈیا پہ اگر ہم صارفین کی بات کریں تو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے اور کیونکہ دیکھیں اس طرح کے جو پرنسپل ہیں جو اب یہ اس بات کو ڈینای کرنی کچھ کر رہا ہے اس بات کو اس کا کہنا ہے کہ جی میں نے جو کچھ کیا ہے یہ رضا مندی سے کیا ہے دیکھیں غیر اخلاقی حرکات کی گئی ہیں یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور اس پر اب یہ اس بات کو کس طرح سے جو ہے وہ جھٹھا سکتا ہے ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے اس نے جو کلوز سرکٹ کیمرے وہاں پر نصب کر رکھے تھے جہاں پر ان جو خواتین کو بلیک میل کیا جاتا تھا غیر اخلاقی حرکات ان کے ساتھ کیا جاتی تھیں اور نوکری کا جھانسہ دے کر یہ شخص جو ہے اس نے ان خواتین کو بلیک میل کیا جن کی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور مزید پولیس جو ہے اس سارے معاملے پر جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور ملزم کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے تو ناظرین ویڈیوز سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید اس کیس سے جو جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں بہت شکریہ